سلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس ہیں دوستب لوگ پوچھتے ہیں کہ چھوٹی پروپٹیز میں کچھ بتائیں کم قیمت کے پروژیکٹ بتائیں اور کم قیمت بھی ہو اور اسٹالمنٹ پہ بھی ہو تو فبہہ بہت اچھی بات ہے اور آج کل کے دور میں سب کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی پروپٹیز کے انویشمنٹ دننا درہ مشکل کام ہو گیا ہے اور لوگوں نے رجحان چھوٹی پروپٹیز میں تو آج میں آپ کو چھوٹی پروپٹیز کے اوپر لے کے جاؤں گا اور اس میں ایک آفر بھی کروں گا آپ کو میں چھوٹی پروپٹیز میں آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں شہر کراچیز کے براہ باہر شہر کراچیز سے باہر جہاں انویسمنٹ ہو رہی ہے وہاں ایک جگہ گیڈاب ٹاؤن ہے اور گیڈاب ٹاؤن میں بھی کافی لوگوں کا رجحان ہے وہاں انویسمنٹ کرنے کا گیڈاب ٹاؤن کے بعد اگر کوئی سوسائٹی ہے تو پھر ہائی ویز آ جاتی ہے سپر ہائی ویز پر بھی کافی نئینے پروڈیکٹ بھر رہے ہیں اچھے چھے پروڈیکٹ ہے اور لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہم جن پروڈیکٹ میں کام کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رو ریل ہوں ٹھوک بچا کے دیکھ کر اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں خاص طرح بڑی سوسائٹی اور بڑے پروڈیکٹ کے موس پروڈیکٹ جو کہ یعنی یہ کہ نئینے پروڈیکٹ بن رہے ہیں قسطوں کے پروڈیکٹ بن رہے ہیں شہر سے باہر بن رہے ہیں وہاں پہ کیا احتیاط ہونی چاہیے کیا سیکیورٹیز ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ہائیوے کے بعد اگر ہم جاتے ہیں تو پھر وہ تیسری جگہ جو ہے وہ ہے دلاصل میمن گوٹ کی طرف ملیر ریسٹرک ملیر کے اندر میں جو ایریاز آتے ہیں بہت پرانے علاقے ہیں اور وہاں پر ہم ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے اقراعائشہ اقراعائشہ فیز ون فیز ٹو فیز ٹری اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ فیزز میں آئیں گے ہم آفر یہ کر رہے ہیں کہ اقراعائشہ میں خرید اور فروض کے حوالے سے اگر آپ کی پاس کوئی پلوٹ ہے نا تو ہمیں لکھوا دیں ہماری کارڈنیشن ٹریم ہے ان کارڈنیٹرز کو آپ لکھوا دیں کہ وہ نوٹ کرا دیں ان کو کہ اقراعائشہ میں جو ہے وہ آپ کو اگر پلوٹ اپنا بیشنا ہے یا آپ نے خریدنا ہے تو ہم انونٹری نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے ہم ہمارے پاس جو ہے نا کافی پلوٹس انشاءاللہ تلا کیونکہ ظاہر ہے کہ اقراعائشہ کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ زمین سروے ہیں ان کے ڈکومنٹس تمام ڈکومنٹس میں دیکھ چکا ہوں جانتا ہوں میں یہ ڈکومنٹس جو ہے نا کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو سروے زمین ہے نا وہ اس پہ کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ بلڈر کے سارے پروجیکت جو ہے نا جو سٹارٹ کر چکا ہے یا قریب جو کرنے والا وہ شیل ڈیٹ ہو چکی ہے دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک تو سروے زمین ہوں ہاتھ کے دور میں سروے زمین کے علاوہ مالکانہ حقوق پہ زمین لی جا چکی ہے کیونکہ بہت سے لوگ زمین تو صحیح ہوتی ہے لیکن پھستے وہ وہاں پریں کہ انہوں نے تو نام نہیں کرائی ہوتی ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں ان کے شیئرز ہوتے ہیں اب وہ پھڑا کر دیتے ہیں اب یہ پروجیکٹ کھڑا ہوا بکنا شروع ہوا کمانا شروع ہوا تو گاؤں والوں کے نیت خراب ہو گئی کہ دوسرے ان کے جو شیئر ہولڈر سے ان کے نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے جو ہے کیس زاگی کر دیا اب معلوم چلا دس سال پہ لٹکا ہے پروجیکٹ لہذا میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ ایک تو زمین شیٹے صحیح ہونے چاہیے دوسرا آپ کی زمین مالکانہ حقوق پر ہو تو یہ زمینیں جتنی بھی ہیں اس کی اپنی جیسے میں اکھرہ آئیشہ کا نام لے رہا ہوں یہ ماشاءاللہ میں نے بتایا کہ ڈاکومنٹ میں نے خود چاہیے ہیں ان کی جو ہے نی سروے زمینوں پر ہے بلڈر اچھا ہے اس کا ارادے اچھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں میمن گوٹ وغیرے کے طرح ایک بڑا نام ہوگا ہماری ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں اکھرہ آئیشہ کی ریسیل میں تھوڑا سا ظاہر ہے پیسے زیادہ دیں پڑھتے ہیں لیکن فائدہ اس میں بھی ہوتا ہے تو آپ نے اگر سیل پرچیس کے بارے میں ہمارا پروپٹی اپ ڈیٹس کا چینل جو ہے ہماری ٹیم ہے شاداب اسٹیٹس ہے ہماری وہاں پہ آپ رابطہ کریں اور اگر فائل آپ کا موجود ہے بیشنا چاہتے ہیں یا آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم مستقل ان کے ہم مارکٹنگ ہمیں اس میں اتمنان ہے اور یہ ابھی قیمتیں کم ہیں ظاہر ہے کہ قیمتیں آنکھیں بڑھیں گی اس کا فائدہ آپ کو ہوگا یہ پلوٹ آپ کے آپ کی بچوں کے کام آئے گئے یا ایسی انویسمنٹ اچھی چیز ہے سائز انویسمنٹ بھی کم ہے یہ میرا بخصتہ کہ آپ رابطہ کریں ہمارے دفاتر موجود ہیں اور ان سے رابطہ کریں ہمارا دفتر لنڈی گتل کے پاس ہے ہمارا دفتر بلبر چورکی کے پاس ہے ہمارا دفتر بلچر میں مار دیں انتخاب ضروری جازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ